بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین محمد کا دشمن موضوع یہ ہے اور حدیث آپ کے سامنے ہے اہل سنت کی موتبر کتاب ہے اور اس کا نام ہے مجمع الزوائد جلد نو ہے صفحہ 128 ہے رسول حضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو جس جس نے بھی علیہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ محمد سے دشمنی رکھی ٹھیک ہے حضور علیہ یہ ہے حدیث کا سیدھا سیدھا مطن مسلمانوں سے اس لیے محاتب ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ کبھی یہ پیغام کوئی مسلمان یہ سنے تو پھر وہ سمجھے بھی اس کو ٹھیک ہے مسلمان کہیں گے کہ یہ حدیث تو ہمیں مولوی نے ملہ نے نہ سنائی ہے نہ بتائی ہے نہ سمجھائی ہے نہ وہ بتائے گا نہ وہ سمجھائے گا اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں بات کرے گا پتا ہے کیوں کیونکہ جب وہ یہ بتائے گا کہ کون کون تھے جو علی کے دشمن تھے جب وہ گنوائے گا تو مسلمان سوال کرے گا یہ جو جو تم بتا رہے ہو کہ یہ یہ علی کے دشمن تھے تو ان کو تو تم خود پیر مانتے ہو ان کے تو تم خود جو ہے وہ گنگاتے ہو یہ ایسے تھے یہ ویسے تھے ان کی حدمات یہ تھی ان کے کارنامے یہ تھے پہلی بات تو یہ کہ مولوی خود لٹ جائے گا رسوہ ہو جائے گا اور پھر اسے ماننا پڑ جائے گا مولوی کو کہ ہاں جو علی کے دشمنوں کو مانتا ہے اصل میں وہ محمد کے دشمنوں کو مانتا ہے اور جو رسول اللہ کے دشمنوں کو مانتا ہے اصل میں وہ اللہ کے دشمنوں کو مانتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ بات اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی ٹھیک ہے کہ یہ نہیں کہ فقط مولوی ایکسپوز ہو جائے گا کہ مولوی جو ہے اسے یہ سامنا رسوائی کا ہو جائے گا کہ علی کے دشمنوں کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو منافقت ہے کیونکہ علی سے بغز رکھنے والا منافق ہے اور علی سے بغز رکھنے والوں کو ماننے والا بھی منافق ہے اب دوسری طرف اگر مولوی سے پوچھا جائے گا کہ ذرا نام تو بتائیے کہ کون کون علی کے دشمن تھے تو مولوی جب بتائے گا تو مسلمان کہے گا یہ جو جو بھی علی کے دشمن تھے اس حدیث کے مطابق تو یہ سارے ہی رسول اللہ کے دشمن تھے تو پھر مولوی کو سارا کچھ بتانا پڑ جائے گا کہ یہ کون کون تھے اور کس کس طرح سے علی سے دشمنی انہوں نے کی جنگیں کی اور کون کون تھی کہ جن کے چہرے بگڑ جاتے تھے علی کا نام سن کے یاد رکھئے گا اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کہ علی کا نام سن کر مومن کا چہرہ کھلتا ہے مومنہ کا چہرہ کھلتا ہے اور جو منافق اور منافقہ ہو اس کے چہرے پر کائنات کی ساری پھٹکار لانت پڑ جاتی ہے یہ علی کا ذکر جو ہے وہ کسوٹی ہے تو اب یہ ہے کہ پھر مولوی کو یہ بتانا پڑ جائے گا کہ یہ جو جو بھی علی کے دشمن ہے یہی دراصل رسول اللہ کے دشمن ہے تو پھر مسلمان پلٹ کے جو ہے وہ پوچھے گا مولوی سے کلمہ رسول اللہ کا پڑتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مانتے بھی علی اور محمد کے دشمنوں کو ہو یعنی کتنے بڑے منافق ہو تو اس لیے مولوی جو ہے رسوہ ہو جائے گا اور اس کے پیر بھی رسوہ ہو جائیں گے یاد رکھیے گا جو علی کا دشمن ہے پھر مسلمانوں پہ واضح ہو جائے گا کہ وہی وہی جو ہیں وہ محمد کے دشمن ہیں وہی وہی جو ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمنوں پر رحمت نہیں لانت ہی لانت ہوتی ہے بات اس سے آگے بھی بڑے گی انشاءاللہ بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ یاد رکھیے گا السلام مولا علی مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم